جی ان تمام طرح چیزوں کا ذمہ دار تو ہمارا معاشرہ ہی ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو سمجھائیں اور چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اس پر اوپر عمل پیرا ہوں تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ میں نے دو مہینے پہلے ایک فیمیل سرونٹ رکھی گھر میں تو اس نے آتے ہی ہمارا جو ہے نا وہ ہمیں ہی observe کرنا شروع کر دیا ہم نے بھی اس کو observe کیا پیسے وغیرہ رکھے اس کے سامنے کہ شاید وہ اٹھا لے یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ اپنا اعتماد جو ہے نا وہ پختہ کرتی گئی تو پھر اس نے ڈیر ہفتہ پہلے عید کے نزدیک جو تھے وہ ایک مالی رکھوایا کیونکہ مالی ہمارا کام چھوڑ کے چلا گیا بہتا تھا تو اس نے مالی رکھوا لیا اب مالی جو تھا وہ اس نے چھوڑ ڈالا کہ بھی میں نے جو ہے یہ رپیر کروانی ہے گھاس والی مشین تو آپ چلے جائیں ہم دونوں میاں بھی بھی گھر پہ تھے ہمارا اس کے اوپر یقین بند گیا کہ بھی یہ تو پیسے بھی نہیں اٹھاتی ہم نے پانچ ہزار روپے کا بھی نوٹ رکھ کے دیکھا کہ بھی یہ نہیں اٹھا رہی تو سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے تھے تو پھر ہم نے جو ہے وہ چلے گے ادھر گھاس والی مشین مالی بھی آیا تھا تو بس واپس آئے ہیں دیکھے تو مالی جا چکا تھا اپنا باہر کا کام کر کے اور ملازمہ ابھی گھر میں ہی مجود تھی تو پھر بھی میں نے اپنی میسیس کو کہا بھی کہ دیکھ لو کہ کوئی چیز ہے میری میسیس کینسر کی مریض ہیں تو انہوں نے سٹور وغیرہ چیک کیا تو مجھے انہوں نے اپنے سونے کی طرف دیکھا بس کہ سونا مجودہ ان کا جو بھی وہ پہنتی ہیں تو انہوں نے مجھے all is okay کہہ دیا بارہ لاکھ کے پرائز بانڈ پڑے ہوئے تھے جو ایک ٹیچی میں محفوظ تھے تو انہوں نے اس کو دیکھنا نہیں ہے ان کو بھول گیا یا جو مرضی سمجھ لیں اگلے دن میرے بیٹے کا پروگرام تھا جانے کا وہ میرا بیٹا پروفیسر ہے ڈاکٹر کلیم اللہ عرفان تو وہ جانا چاہتا تھا ہونزہ گل گل سستان اس نے ساری بکنگ وغیرہ کروای تھی اس نے کہا باپا ماما آپ کو میں نے ہاتھ سال لے کے جانا تو وہ بیٹی آئی ہے میری پوتی لینے کے لیے ٹیچی کے جس میں سمان وغیرہ جانا تھا تو اس نے اسی کو پکڑا ہے تو پھر وہ ٹیچی میں میری میسیز نے رونا شروع کر دیا یہ تو بیگ خالی ہے تو اس میں تو بہن تھے تو بھرحال انہوں نے دیکھا کہ صرف بیگ میں جو پرس ہے نا وہ کھلا ہے اور باقی جو اسی بیگ میں جو باقی پرائز بانڈ پڑے ہوئے تھے وہ بچ گئے ہیں اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ اس کو پورا ٹائم نہیں ملا نوکرانی کو ہم ایردینیک آف ٹائم پہنچ گئے ہیں لیکن میری میسیز کی غفرت سمجھ لیں یا وہ کینسر کے مریضہ سمجھ لیں کہ بھی ان سے زین سے نکلی گیا پرائز بانڈ اور یہی نوکرانی جب پندرہ فروری کو ہمارے بانڈ چیک کر رہے تھے تو اوپر سے نوکرانی آ جاتی ہے تو میری میسیز کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں اس کو کوئی پتا نہیں ویسے بھی یہ ٹھیک ہی ہے اس نے کہا اس کو کیا پتا یہ کاغذ سمجھے گی تو بس پھر اگلے دن جب پوتی نے وہی آپ کو میں بتا رہا تھا کہ جب ٹیچی کھولا تو وہ پکڑنے کے لیے تو اس میں بیک کھولا تھا تو میسیز نے رونا شروع کر دی ہائے میں لٹ گئی یہ ہو گیا